بلٹن کی شروعات کریں گے بیہار ویدان سبھا بجٹ ستر کی کاریواہی سے ویدان سبھا میں گرامین ویقاس منتری وجہ چودھری نے وپکش دوارہ شراب بندی کانون میں غریبوں کو فسائے جانے کے سوال پر جواب دیا انہوں نے کہا کہ کانون کے آگے سب ہی امیر اور غریب برابر ہیں جو بھی دوشی ہوں گے ان کے خلاف کانون سمت کاروائی کی جائے گی دراصل بدوار کی صدن کی کاریواہی کے دوران وپکش نے نتیش سرکار پر شراب بندی کانون کے دروپیو کرنے کا عروب لگایا ساتھی کئی دھانوں میں شرابوں کی بکری ہونے کا بھی عروب لگایا ویدھان سبا کی بجٹ ستر کی کاریواہی سے پہلے آرجریڈی کے ویدھائیکوں نے کئی مددوں کو لے کر ویدھان سبا پریسر میں نتیش سرکار کے خلاف نارے بازی کی وپکش نے نتیش سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ سوبے میں شراب بندی پوری طرح فیل ہے اور اس پر سرکار کچھ نہیں کر رہی اور اسٹیمیٹ گھوٹالے ہو رہے ہیں آنسو جت جاتیوں کے ساتھ نیے ہو رہا ہے آنسو جت جاتیوں پر کہاں ڈھا آیا جا رہا ہے اس لیے آج ہمارا مہاکڑ بندن آرجریڈی جت جاتی کی لڑائی لڑے گا اور پرس نیرمان اور ان کی بہاگوں میں جو لوٹ ہو رہی ہے اور آرسی پی ٹیکس لیا جا رہا ہے اس کا کھڑا پیروت کرنے کے لیے شدن کے اندر اور شدن کے باہر میں ہم جو پیروت کرتا رہے ہیں وہیں دوسری اور بھاگپا مالے کے ویدھائکوں نے ساتھ نشیہ یوجنا کو وفل بتاتے ہوئے سرکار پر نشانہ سادھا ہے پالی گنج سے بھاگپا مالے کے ویدھائک سندیب سورو نے کہا کہ ساتھ نشیہ یوجنا پوری طرح سے وفل ہے اتنا ہی نئی ویدھائک نے گوپال گنج میں امارت گرنے سے مزدوروں کی ہوئی موت کا بھی ذمہ دار سی ایم نتیش کی سرکار کو ٹھہرائے ہیں دیکھئے بیہار کے اندر نتیش سرکار جو سات نشیہ یوجنا چلا رہی ہے وہ پوری طریقے سے وفل ہے اور وہ سات بھرستچار میں تبدیل ہو چونے ہیں مکہ منتری نتیش کمار کے ساتھ نشیہ یوجنا کے تحت ہر گھر نل کا جل یوجنا میں گربڑی کرنے والے پنچائت پرتنیدھیوں اور کرمچاریوں پر کاروائی شروع ہو گئی ہے اسی کی تحت 158 مکھیا اور پنچائت پرتنیدھیوں پر کاروائی ہوگی اس میں سب سے ادھک 57 مکھیا روتاز زلے سے ہیں بتا دیں کہ نل جل یوجنا میں لگاتار گربڑی کی شکایتیں مل رہی تھیں کندری منتری گریرات سنگھ منگال کی مکھی منتری ممتا بنرجی پر کارارا حملہ بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ممتا بنرجی نروس ہے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ مندر جائے یا مسجد ساتھی انہوں نے کہا کہ جو کل تک دشہرہ اور درگا پوجہ پر روک لگا رہی تھی آج وہ خود کھلے منچ سے چنڈی کا پارٹ کر رہی ہیں راشتری کسان مورچہ کے نیتا راکیش ٹکیت 25 مارچ کو بیہار کے دورے پر آئیں گے ٹکیت 25 مارچ کو روتاز زلے میں کسان مہا پنچائیت میں حصہ لیں گے جس میں بیہار کے کسانوں کو نئے کرشی قانون کے ساتھ ساتھ ڈیزل پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کو لے کر مہا پنچائیت لگائے گی آپ کو بتا دیں کہ راکیش ٹکیت کسان آندولن کو لے کر کافی چرشہ میں ہیں دیش میں کرونا ویکسینیشن کا دوسرا چرن جاری ہے اسی قرم میں بیہار میں چل رہے کرونا کے ویکسینیشن اویان کے تحت بیتے دن کل 43,416 لوگوں کا ویکسینیشن ہوا اس میں 30,440 کو ویکسین کا پہلا ڈوز اور 12,976 کو دوسرا ڈوز دیا گیا مدوبانی میں نگرانی ویبھاگ کی ٹیم نے بال ویکاس پر یوزنا کے دفتر میں کاریرت ڈیٹا آپریٹر مہیش جھا کو گھوس لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے دراصل آروپی گرب وطی ماتر وندنا یوزنا میں آویدک سے پرتی آویدک آویدن 500 روپے کی مانگ کر رہا تھا جس کی سوشنا ملتے ہی نگرانی ویبھاگ نے اسے رنگے ہاتھوں دبوچ لیا اسے پہلے بھی آروپی کے سمبند میں اس طرح کی شکایتیں ویبھاگ کو ملی تھی بیہار میں بینک لوٹ کی گھٹنائیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں اپرادھی روزانہ بینک کو اپنا ٹارگٹ بنا رہے ہیں اور لاکھوں کی لوٹ کی گھٹنائوں کو انجام دے رہے ہیں تازہ ماملہ مونگیر زلے کے اسرگنج پرکھنڈ کا ہے جہاں پانچ ہتیار بند اپرادھیوں نے دکشن بیہار گرامین بینک کے شاکھا میں لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے نکاب پوش اپرادھیوں نے پانچ لاکھ ترپن ہزار روپے کی لوٹ کر کے موقع سے فرار ہو گئے حالکہ موقع پر پہنچے پولیس نے تین اپرادھیوں کو گرفتار کر لیا ہے جن کے پاس سے لوٹ کی چار لاکھ چھتیس ہزار بھی روپے برامت کیے گئے ہیں اور بیہار میں ان دنوں اپراد لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اپرادھیوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ آم انسان تو چھوڑیے اب نیتاؤں کا بھی گھر سرکشت نہیں ہے تازہ ماملہ نگر تھانک شیطر کے کوتواری چوکہ ہے جہاں چورو نے پولیس کو کھلی چنوٹی دیتے ہوئے بیجی پی کے پردیش ادھیاکش ڈاکٹر سنجے جائسوال کے چاچا کے گھر بھیشن چوری کی گھٹنا کو انجام دیا ہے اتنا ہی نہیں نگر پولیس کو سوچنا دینے کے بعد بھی چورو نے دوبارہ چوری کی گھٹنا کو انجام دیا بتایا جا رہا ہے کہ گھر میں رکھی لاکھوں روپے کی سمپتی لے کر چور پرار ہو گئے گھٹنا کے بعد علاقے میں دہشت کا محول ہے اور لا تیار زلہ کے بالومات میں چوری کی گھٹنا ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں مکھیالے میں لگنے والی بازار میں پھر سے بائیک کی چوری کی گئی جنہوں نے سابتائیک کرانہ دکان کے پاس لگا کر پاس میں سبزی کی خریداری کر رہے تھے اسی بیچ چورو نے بائیک چوری کر لی اس سمبند میں سنیل کمار ساہو نے تھانے میں لکھت سوچنا دی ہے جس کے آدھار پر پولیس ماملے کی چھانبین کر رہی ہے سہرسہ میں سرب نارائن سنگھ کالج کے پردھان سہائک سے اپرادھیوں نے گاڑی اور بیگ لوٹنے کا پریاست کیا آپ کو بتا دے کہ اس دوران پردھان سہائک نے کئی بار صدر تھانے کو کال کرنے کا پریاست کیا لیکن کسی نے کال ریسیو نہیں کیا پیڑیت کا کہنا ہے کہ شہر کے ہوای اڈے کی نزدیک اپرادھیوں نے حملہ کیا ہے اسی دوران انہوں نے حلہ مچائے جس کے بعد اپرادھی فرار ہو گئے وہ اس شکایت درج کرانے کے بعد بھی بھیم پولیس گھٹنا ستھل پر نہیں پہنچی اور ہمارے ساتھ تین لڑکہ پیچھے سے گاری سٹایا اور ہمارا گاری کا چاہبھی پہلے گاری کو بند کیا چاہبھی گھیچنے کا کوشش کیا نے گھیچایا تب موبائل گھیچنے کا کوشش کیا سٹکے تب تر گاری روک دیا تھا لیکن ہم چاہبھی نکال کے ادھر پھیک دی بائیں سائے گے اور پیسٹل نکالا اور ہم پر تان دیا شیخپورا کے کسنبھا گاؤں میں زمین کا رسید کاٹنے کو لے کر دو پکشوں کے بیچ جم کر مار پیٹ ہوئی آدھا درجن شادی کی ہوئی طرح سے زکمی ہو گیا جی جی نے راز پلیز صدر اسپتال میں بھرتی کرائے گیا کوئی گھٹنا کی سوچنا پا کر پولیس ماملے کی شان بین کر رہی ہے مطیحاری ظلے کے گھوڑا سہین میں دیر شاہد گیس لیک ہونے کے کارنے کے ویکتی کے گھر میں بھیشن آگ لگ گئی اس گھٹنا کے بعد آس پاس کے لوگوں نے آگ پر کابو پانے کا پریاست کیا لیکن دمکل کی گاڑیوں کے آنے کے بعد بھی آگ پر کابو پایا گیا ہے اس گھٹنا میں آناج نگد روپے سہت انے کئی ضرورت کی سمان جل کر راکھ ہو گئی بیتیا میں نوٹن پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے دراصل نوٹن تھاناک شیطر کے پانڈے ٹولا کے پاس پولیس نے ایک اپرادی کو دو دیسی کٹا اور زندہ کارتوس کے ساتھ گرفتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار آروپی مچھر گاوہ کا نیوازی مدن کمار ہے تھانا دیکش انوش کمار پانڈے نے بتایا کہ اپرادی کسی گھٹنا کو انجام دینے کے فراک میں تھا فیلال پولیس آروپی سے پوچھتاش کر رہی ہے جموعی میں اتکرمن مکت ابھیان چلائے گیا یہ ابھیان جھا جا کے مکھے مارگو پر چلا جہاستھائی روپ سے قبضہ کی ہوئے دکانداروں کو ہٹا کر علاقے کو اتکرمن مکت کیا گیا اس دوران انچلا دیکاریا مد کمار انجن نے کہا کہ جتنے بھی سبزیوں اور پھل وکرےتا ہے سبھی کے لیے ٹاؤن ہال میں جگہ دی گئی ہے انہوں نے سبھی سے نردھارت جگہ پر دکان لگانے کی بھی بات کہی مردھارت جگہ پر دکان لگانے کی بات کہی اور سہرسہ زلے کے نگر پریشت اکشتر میں نالا نرمان میں بادھا بن رہے 32 دکان مالکوں کو دکان ہٹانے کا آلٹی میٹم دیا گیا ہے جس کے بعد گسائے دکانداروں نے اپنی دکانے بند کر سمہر نالے پہنچے جہاں انہوں نے زلادکاری کو لے کے تاویدن دے کر آلٹی میٹم واپس لینے کی مانگ کی دکانداروں کا کہنا ہے کہ 30 سالوں سے زلہ پریشت سے آونٹت دکانوں کو ویچلا رہے ہیں ایسے میں اچانک دکان ہٹانے سے ان کے جیون یا اپن پر اثر پڑے گا پر بجار میں ہم لوگ آنٹھانوے سے دکان کر رہے ہیں یہ دکان ہم لوگ زلہ آدھیکاری کے ساتھ یہ ایلوٹمنٹ ہوا تھا اور آفر آسی دے کے ہم لوگ دکان لیے تھے اور 23 سال سے آج وہاں ہم لوگ دکانداری کر رہے ہیں اور ساتھ تاریخ کے پیپر میں آیا ہے کہ یہ دکان ٹوٹے گی تب سے ہم لوگ حتاس ہیں کہ ہم لوگ کیا ہوگا ہم لوگ روٹ پہ آ جائیں گے 23 سال وہاں میں نے گجارہ ہے اور جلہ پرشت کو ہم نے بھارا دیا ہے موسیقی